آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں شامی کباب بہت سمپل طریقے سے ہم بنائیں گے تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے مسالوں میں زیرہ چار سے پانچ ہری مرچی چار سے پانچ لال مرچی تھوڑی سی کالی مرچ بڑی لائچی دالچینی لونگ اور چھوٹی لائچی اور دو بڑے آلو لیں گے اب ہم یہاں کوش کو اپنے کوکر میں ڈال دیں گے اور سب ہی مسالوں کو اس میں ڈال دیں گے ساتھ میں آلو بھی ڈال دیں گے تھوڑا ہی پانی اب ڈال دیں گلنے تک تو یہاں میرے گوش اچھے سے گل چکے اگر آپ کے پانی تھوڑے بھی بچتے تو آپ اسے سکھا لیجئے آلو کو ہم سائیڈ میں رکھ لیں گے اب اس سب ہی مسالوں کو اور گوش کو ساتھ میں مکسی گرائنڈر میں لے کے اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے تو یہاں میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم اسے ایک پاول میں شامل کر لیں گے اور آلو جو ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے اسے بھی ہم سائیڈ میں سب سے پہلے چھیل لیں گے آلو کی جو کانٹیٹی ہے وہ آپ زیادہ مت لیجئے تھوڑا لیجئے اس کے جگہ پہ آپ چنہ ڈال بھی لے سکتے ہیں اور اسے اچھے سے میش کر لینے کے بعد آپ گوش میں اسے شامل کر لیں گے تو یہاں میں گوش میں اسے شامل کر لوں گی اور پھر ہم اس میں آنین فرائے کر کے رکھا ہے یہاں میں نے دو آنین فرائے کر کے رکھا تھا اسے بھی ہم شامل کر لیں گے پودینہ اور کودمی را آپ اس میں ڈال دیجئے نیبو کا رس ڈال دیجئے نمک اپنے ٹیس کے انصار فیس سبھی مسالوں کو ہاتھوں کے مدد سے اچھے سے ملا لیجئے ایک فائن ڈو بنا لیجئے ملانے کے بعد تو یہاں میرا ایک اچھا سا ایک ڈو بن چکا ہے اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت ہی جوسی بہت ہی ٹیسٹی آپ کے کباب تیار ہوں گے اب ہم تھوڑا سا بیٹل رکھے ہوئے ہاتھوں میں راؤن گھوما کے پریس کر کے چھوٹی سی ٹکیا بنا لیں گے پین میں تھوڑا سا ہی آئل دالیں گے اور ہم ٹکیا کو اس طریقے سے لو فلیم پہ فرائے کریں گے لو فلیم پہ بہت اچھے سے یہ فرائے ہو جاتا ہے اور اس میں انڈا لگانے کے بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے کباب انکیس ٹوٹنے لگے تو آپ انڈا لگا کے بھی فرائے کر سکتے ہیں اور یہاں میرا کباب بلکل ریڈی ہے دونوں طرف سے اچھے سے ڈارک براؤن ہو چکے ہیں بہت ہی دیلیشیس بنا تھا میری ریسیپی سے آپ ایک بار ضرور بنائیں آپ کے فیملی اور فرینز کو بہت پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کرئے